میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب اس کا بے حد لحاظ کیجئے گا جان ایلیا ان کا نام سب ہی جانتے ہیں چودہ دسمبر سن انیس سو تیس کو ان کی پیدائش امروحہ زلہ مراد آباد میں اتر پردیش میں ہوئی تھی بعد میں ہندوستان کا پارٹیشن ہوا اور وہ پاکستان چلے گئے لیکن ان کی شائری کا پارٹیشن نہیں ہو سکا وہ ہندوستان پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے شائر ہیں اور ہم سب انہیں ان کی شائری سے جانتے ہیں میں ساقب سلیم آپ کا آواز دو وائس میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ آج جان ایلیا پر بات کرنے کے لیے ماسوم مراد آبادی صاحب موجود ہیں ان کی کئی ملاقات رہی ہیں جان ایلیا صاحب سے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ جان ایلیا صاحب کے کردار میں ایسا کیا خاص تھا کہ لوگ ان کی طرف اس طریقے سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے ان کی طرف ان کا دھیان جاتا تھا اور ان کی شائری میں اتنا پیناپن کیوں تھا تو سب سے پہلے شکریہ ماسوم صاحب آپ کا آپ کا بھی شکریہ جی سب سے پہلے آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ایسا کیا خاص تھا جان ایلیا صاحب میں یا آپ کی پہلی ملاقات ان سے کیسے ہوئی دیکھیں میں یہاں دیلی میں جس کلونی میں رہتا ہوں وہاں ان کے ایک بھانجے رہتے تھے جو پی آئی اے میں کام کرتے تھے یہاں اور جان صاحب جب دلی آتے تھے تو وہیں ان کے گھر پہ ٹھہرتے تھے وہ میرے گھر کے بالکل سامنے گھر تھا تو جان ایلیا صاحب کو آتے جاتے باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے مشاعریں پڑتے ہوئے میں نے کئی بار دیکھا اور میں شائر تو نہیں ہوں نام میرا شائروں جیسا ہے لیکن شائری سے مجھے بڑے بچپن سے بڑا شغاف ہے تو جان ایلیا میرے پسندیدہ شائر رہے ہمیشہ سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی شائری جو ہے وہ آدمی کو چونکاتی ہے بہت شائری تو پوری رومانی شائری ہے ان کی اور وہ جس انداز میں شیر کہتے ہیں وہ دوسرے شائروں سے ان کا انداز بالکل مختلف ہے ان کی زندگی امروحہ سے شروع ہی امروحہ ایک بہت مردم خیز علاقہ ہے اور جو ان ایلیا کی تو خوبی یہ ہے کہ ان کے خاندان میں ہر شخص شائر تھا اور شائر ہی نہیں تھا بلکہ کئی کئی زبانوں کے ماہر تھے ان کے لوگ ان کے بھائی تھے ان کے والد تھے اور رئیس امروحی کمال امروحی اور تقی احمد اور تمام لوگ ایک پورا خاندان تھا ایک پوری کہکشہ تھی جو انسی علم لوگوں کی تھی تو جون ایلیا نے جتنا علم حاصل کیا اپنے آبا اوشداش سے یہ درسی علم نہیں تھا یہ دراصل جو علم تھا یہ خاندانی علم تھا جو منتقل ہوا اور وہی ذہنت ان کو بھی ملی ورسے میں تو جون ایلیا ایک بیچین روح کا نام تھا میرے نزدیک وہ یہاں سے پاکستان چلے گئے لیکن جب وہ پاکستان سے جب کبھی امروحہ آتے تھے تو اس کی مٹی کو اپنے اوپر ڈالتے تھے اور اس سے انہیں اس قدر عقیدت تھی اتنی محبت تھی کہ وہ دیوانگی کے عالم میں اس میں لوٹ رہے ہیں اور اسٹیشن پہ اگر اترے ہیں تو وہاں لوٹنا چلو کر دیا انہوں نے کہ میری سر زمین آگئی ہے کسی پیڑ سے پیڑ کو دیکھا انہوں نے اور اس کو چپڑ گئے کہ یہ وہ پیڑ ہے جہاں میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا اس کے نیچے اور چھوڑ دیئے لوگ ان کو ہٹا رہے ہیں کہ بھائی ہٹیے نہیں وہ اس میں پوری طرح غرق ہو جاتے تھے تو یہ جو کیفیات تھی ان کی دیکھ کر کے لوگ بڑا متاثر ہوتے تھے ان سے ایک خاص بات جو میں نے دیکھی جون صاحب میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے تصنیم نہیں تھا کوئی بناوٹ نہیں تھی جیسے وہ اندر تھے ویسے ہی باہر تھے جو جنون اور جو کیفیات ان کی اندر تھی ان کے وجود کے اندر وہ سب ظاہر ہوتی تھی اور پھر انہوں نے شراب نوشی شروع کی اور دو تین شائر ہیں اور اردو میں جو اپنی شراب نوشی کی وجہ سے مشہور ہوئے پہلا تو نام غالب کا ہے دوسرا جگر مرادبادی کا ہے اور تیسرا شائر میں سمجھتا ہوں جو انہی لیا ہے جو اپنی شائری کے ساتھ ساتھ شراب خوری کے دریئے بھی شائری نے اسے نیک نام کیا تو شراب خوری نے بدنام کیا ان کی ذاتی سندگی بھی بڑی منتشر تھی زائد آئینہ سے ان کی شادی ہوئی لیکن انہوں نے کبھی فیملی کی طرف توجہ نہیں دی نہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دی کیونکہ وہ درحل اس مزاج کے اور ان چیزوں کے آدمی نہیں تھے نہ جانے کس کمزور لمحے میں انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور اس پہ پھر پچتائے وہ ان کی بیوی کو بھی پچتانا پڑا اور لیدگی ہوئی شراب نوشی نے ان کے اوپر بہت منفی اثر ڈالا ان کے پھیپڑے خراب ہو گئے تھے اور شراب نوشی کا عالم یہ تھا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک صاحب تھے یہاں دلی میں بڑے آفیسر تھے گورنمنٹ کے نہیں شریف آدمی تھے وہ انہوں نے ایک دن جانے لیا کو اپنے گھر پہ بلایا کھانے پر تو جانے لیا وہاں شام کو پہنچ گیا پانچ بجے کے قریب تو انہوں نے کہا کھانے میں تو ابھی وقت ہے لگ بگ آٹھ بجے کھانا آئے گا بولے وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ کیاں بولے شراب بولے شراب کا تو یہاں کوئی گزر نہیں ہے ہم تو نہیں شراب پیتے ہیں بولے نہیں میری تو جان نکل جائے گی آڑوے تک میں مر جاؤں گا شراب کا انتظام کیجئے یہ واقعہ خود ان صاحب نے مجھ سے نقل کیا اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اب وہ جانے لیا کی شائری تبتاثر تھے تو انہوں نے ان کو مدو کیا اپنے گھر تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی سنو اور پھر ان کی حاجت پوری کر کے ان کو وہیں چھوڑا ہو جہاں سے لائے تھے تو وہ دعوت نہیں ہو سکی وہ اس کیفیت میں چونکہ جب ایک آدمی اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے ہر آلت میں اس کی حائش پوری کر رہی ہوتی ہے تو وہ شائری مطلب شراب ان کی اتنی بڑی کمزوری تھی کہ اس نے ان کی زندگی کو تباہ کیا اچھا آپ کا کوئی ایسا قصہ آپ کو ان کا یاد ہو جو آپ سے ملاقات کے دوران گزر رہو کوئی خاص دیکھئے اب وہ قصہ تو مجھے کوئی خاص یاد نہیں ہے لیکن میں اکثر کبھی کبھی ان کے شارن نشستوں میں اور مشاہروں میں کبھی کبھی گیا ان کے ساتھ میں تو ایک دن اردو ایک ایڈمی میں ایک مشاہرہ تھا مخمور سعیدی اس وقت اردو ایک ایڈمی کے سیکریٹری تھے وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سیکریٹری تھے کوئی انتظامی عمور میں کسی ہلکار سے وہ بات کر رہے تھے تو جان صاحب شیر سنا رہے تھے تو جب انہوں نے مخمور سعیدی کی طرف دیکھا تو وہ دوسری طرف مصروف تھے تو انہوں نے مخمور سعیدی کو دیکھ کر کے کہا مخمور شیر سنو ورنہ جان سے مارت ہوں گا میں تنگی تو اب مخمور صاحب گھبرا گئے بچھا رہے تو پریشان ہو گئے بارال وہ انہوں نے وہاں شیر سنائے اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ذات پر اور ان کی شخصیت پر امروحہ سے بچھڑنے کا جو درد تھا وہ کس درجے کا تھا میں آپ کو ایک اختباس سنانا چاہتا ہوں ان کی ان کا جو پہلا شیری مجموعہ ہے شاید اس میں انہوں نے نیاز مندانہ کے عنوان سے اپنی آبیتی لکھی ہے جو دو سو پیج میں لکھی تھی اسے کم کر کے چالیس میں کیا تو اس آبیتی میں انہوں نے جو نصر لکھی ہے جون جتنے بڑے شائر تھے میں تو نصر کا آدمی ہوں ان کی شائری تو متاثر کیا ہی لیکن اسے پڑھ کر کے میں نے یہ سمجھا کہ نصر کیسے لکھی جاتی ہے اور خوبصورت نصر لکھنے کا کیا ہونر ہے جون ایریا جب لکھتے تھے اور نصر بھی اسی انداز کی لکھتے تھے دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ناکام آدمی کی شائری ہے یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانہ کہ میں رائے گاں گیا مجھے رائے گاں جانا بھی چاہیے تھا جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا اب مسئلہ ہی کیا تھا آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کا جو یہ مجموعہ کلام ہے شاید یہ ان کی شائری کے شروع کرنے کے تیس سال بات چھپا اور آج کل تو لوگ اور ان کی زندگی میں اکیلا مجموعہ تھا باقی ان کے بعد چھپے ہیں اب آج کل تو لوگ جمعہ دن میں اپنے مجموعہ شپا لیتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو وہ اپنا مجموعہ نہیں شپوانا چاہتے تھے اس میں انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ وہ ایک دن لکھا کہ امروہ میں ان کے بابا جو تھے وہ انہیں اپنے کمرے میں لے گئے جان چھوٹے تھے اس وقت اور انہوں نے کہا کہ جان تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو میری کتابیں چھپواؤ گے تو جان نے یہ لکھا ہے کہ میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا چونکہ میں بڑا نہیں ہو سکا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بابا میں بڑا نہیں ہو سکا اب وہ کسی کو اپنی بیاس دیتے نہیں تھے ایک شخص تھا سلیم جعفری دوبائی میں وہ ان سے چھین کر کے لے گیا اور اس نے اس کو چھپوایا تمام کے ساتھ وہ میرے پاس ہے تو وہیں اس کا اجرہ ہوا دوبائی کے اندر وہ جان صاحب کہتے تھے کہ مجھے نئی زندگی دینے والا یہ سلیم جعفری ہے اور یہ بہت بدماش ہے اس کو گالی بھی دیتے تھے یہ بہت بدماش آدمی ہے تو سلیم جعفری نے انہیں چونکہ ان کی زندگی میں جتنی بے ترتیبی تھی اور جو انتشار تھا اس میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے جو جیسے مجموعہ شائع کرنا ہے یا اسے چھپوانا ہے یا اس کی پرویڈنگ کرنا ہے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بندیشو والی وہ ان کے بس کا روگ نہیں تھا تو ہوا یہ کہ وہ دوبائی میں جب مشاعروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا چونکہ وہاں تمام لوگ پاکستان سے اور ہندوستان سے منتقل ہوئے اور لوگوں کو اپنی کچھ غزہ بھی چاہیئے تھی ذہنی غزہ تو لوگ مشاعروں کی بڑے مہنگے مشاعریں ہوتے تھے پاکستانپوری، اکیب بھوپالی اور یہ تمام جتنے بڑے وسیمبر ہلوی اور علی سیداد جعفری یہ سب جاتے تھے وہاں پر اور بڑا رنگ جمتا تھا تو اب تو خیر وہ کیفیت نہیں ہے اب تو ایسے شائر بھی نہیں رہ گئے ہیں اب تو ایک بھرتی کے سب شائر ہیں زیادہ تھا دو چار کو چھوڑ کر کے تو یہ جو دور تھا جس میں جان پیدا ہوئے اور جان نے پرورش پائی اور جان نے مقبولیت حاصل کی یہ دور اب واپس نہیں آنے والا ہے چونکہ دیکھئے سوال یہ نہیں ہے کہ آج جو شائری ہو رہی ہے جو تکبندی ہو رہی ہے اس کی پیک گراؤنڈ کیا ہے کون لوگ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جان ایلیا کی نسل کے لوگ جن کی رگوں میں علم دورتا تھا جن کا خون جو تھا وہ علم و فضل سے مرتب ہوتا تھا اور کتنی زبانیں یہ جانتے تھے آپ اس کی جان کی لفظیات دیکھئے کیا ہے پوری ان کی جو اور اس کے باوجود جان اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اب تو شاید میں اردو بھی بھول گیا انہوں نے یہ تک لکھا ایک جگہ کہ مطلب اب اتنی زبان میں نے سیکھی میں نے سنسکرت سیکھی ہیبریو سیکھی انگلیش سیکھی اب تو لگتا ہے کہ اردو بھی بھول گیا جبکہ ان کے جیسے لفظیات شاید آپ نے جیسے کہ کہا جیسے انہوں نے ان کے اشارہ دیکھئے اور فلسفے پر جو ان کی پکڑ ہے انہوں نے رسل پڑا انہوں نے سکرات پڑے انہوں نے سادی پڑے انہوں نے سب کچھ پڑا اور انہوں نے کہیں پر جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسٹرن سیولائزیشن اور ویسٹرن سیولائزیشن مشرق اور مغرب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فلسفر کو ایک پروفیشن نہیں مانا جاتا ہے جی 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 تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو فلسفے کے اعتبار سے وہ کتنے گہرے لگتے ہیں دیکھیں فلسفہ تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ان کی جو پوری شاعری ہے یا نصر ہے اس میں فلسفہ تو زبردست ہے اور اس کو آپ اصل میں کیا ہے دیکھیں آج کل جو لوگ پڑھتے ہیں چیزوں کو وہ بہت سرساری انداز پڑھتے ہیں وہ ڈیپلی چیزوں کا متعلق نہیں کرتے تاکہ انہوں نے پتہ چلی کہ اس میں کیا فلسفہ ہے کیا منطق ہے اور کیا تمام جو تراکیب ہیں اب ایک دن ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے جونیریا نے کہ ایک دن میں اپنے محبوب کے گھر گیا میں نے دیکھا کہ وہ کھانا گا رہا تھا اور میں یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ محبوب کے جسم میں میدہ جیسی کسیف چیز بھی پائی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے شاعر کہاں بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے جون ایلیا کو بہت ممتاز کرتی ہیں اب وہ کئی لوگوں نے تو یہ کہا میں تو اتفاق نہیں کرتا کہ جون ایلیا کو لوگ اگلے دس بیس پچاس برس میں غالب کی برابری کا شاعر تسلیم کرے گا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن جون ایلیا اپنے پورے وجود کے اعتبار سے اپنی علمی ذہنت کے اعتبار سے اور اپنی شاعری کے اعتبار سے ایک بلکل منفرد اپنے دور کا بلکل منفرد نام ہے اور یہ تو آنے والا وقت تہہ کرے گا کہ وہ کس سطح کا شاعر تھا لیکن اس کی شاعری جتنا چوکاتی ہے اور جتنا آپ کو متاثر کرتی ہے اس اہد کے کسی شاعری شاعری اتنا نہیں چوکاتی تو اب یہ تو اب نقاد بھی ظاہر ہے یہ نقادوں کا بھی زوانہ نہیں ہے اب وہ جتے کر سکیں کہاں کون کتنے پانی میں ہے چونکہ ظاہر ہے ان کو جش کرنے کے لیے ان سے بڑا آدمی چاہیے تو اب تو ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے اب تو بہت سرسری مطالعے کے لوگ ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں لوگ اپنے ہی بارے میں لکھ رہے ہیں اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کیا اگر یہ لوگ نہ ہوتے یہ جو ہم ہم لوگ خوش خسمت ہے کہ ہم نے ایسی نسل کو دیکھا ایسے لوگوں کو دیکھا جو اب آگلے زمانے میں نہیں پیدا ہوں گے اب ہمارے بات کی جو نسلیں ہیں وہ صرف کتابوں میں پڑھیں گے ان کو لوگت تھی اور کیا لفظیات تھی اور کیا اس کا خیال تھا کیا فلسفہ تھا جیسے مجھے خود ان کا ایک شیر یاد پڑھتا ہے اور عام طور پر لوگ اسے کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے تو مجھے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا جو کہیں بھی نہیں موجود کیا لکھا ہے میری قسمت میں تو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ خدا میں یقین نہ رکھنے کی ایتیزم کی بات ہو رہی ہے لیکن پھر خود انہوں نے کہیں اور اپنی نصر میں ایک جگہ یہ بتایا ہے کہ خدا سے ان کا کیا مطلب یہ کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھایا ہے یہ بلکل فلسفہ ہے کہ خدا کا وجود کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگر خدا خالق ہے تو اس نے سب کچھ بنایا ہے تو وہ اپنی خلق کے اندر موجود نہیں ہو سکتا اور وجود کی اپنے آپ دیفنیشن ہے انہوں نے دیفنیشن لفظ ہی استعمال کیا ہے کہ وجود کی دیفنیشن ہوگی اس لیے جو خدا جسے میں مانتا ہوں وہ کیونکہ وہ تو خود خالق ہے تو اس کا وجود نہیں ہے اور جس کا وجود ہے وہ خدا نہیں ہے تو وہ فلسفہ کا ایک وہ میار ہے جو شاید مجھے لگتا ہے کہ انہیں مطلب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ غالب یا رومی یا اس جگہ پر لے جا کر رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہ رکھیں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فلسفہ کے اعتبار سے شاید اب آپ آپ کو کیا لگا مطلب ان میں کیا خاصیت لگی نہیں دیکھئے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور جس انداز میں آپ نے اس کو الیبرویٹ کیا وہ ہی بات ہے اب جہاں تک شاعری کا تعلوہ ہے دیکھئے جون ایلیا نے جو اشار کہہ ہیں ان کے اندر بہت معمولی مطلب بحروں میں شیئر ہیں لیکن ان کو ڈیپ لی آپ اگر اور فلسفہ کے اعتبار سے جانچنے کی کوشش کریں گے تو ایک ایک شیئر کے کئی کئی مانے آپ کو ملے گے اب دیکھیں ایک شیئر ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا ان کا کہ تو جو تکتا ہے آسمان کو تو یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا اور ایک شیئر ان کا ہے کہ کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے خموشی سے ادا ہو رسم دوری کوئی ہنگامہ کیوں برپا کرے ہم یا وہ کہتا ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے اب آپ ان اشار کی تشریح کرتے رہیے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں کتنے پہلو ہو سکتے ہیں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں جیسے مجھے ان کا اپنا ایک شیئر دھیان پڑھتا ہے جس پر میں نے کہیں پر لکھا بھی تھا انہوں نے خود اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیوں لکھ رہے تھے تو تھے عجب دھیان کے درو دیوار گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب سن انیس سو چالیس کی دہائی چل رہی ہے ہندوستان آزاد ہونے کی طرف چل رہا ہے تو یہ انہوں نے کاس سسٹم کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور وہ ابھی بھی بڑا سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ پورا سسٹم ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے تو کتنی گہرائی ہے جبکہ ایک بار میں پڑھنے سے نہیں لگتا ہے کہ یہ شیر اس بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو یہ صحیح بات ہے کہ بہت ہی گہرائی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے اٹریکٹیو ہیں لوگوں کے لیے آج بھی نئی نسل کے لیے بلکل بلکل ابھی میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک مضمون لکھا تھا کئی پرس پہلے ایک لڑکی ہے اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں تو وہ میرے پاس آئی تو اس کی کوئی دوست وہاں پاکستان میں رہتی ہے اس نے کہا آپ کا مضمون چاہیے اس کو اس نے مجھے فون کیا کہ آپ ان سے حاصل کیجئے اور مجھے دیجئے تو خیر میں نے وہ اس کو مضمون دیا تو وہ بھی جان ایلیا کی بڑی مدداؤں میں سکتی اور اس نے وہ اس لڑکی کا اور ان کا دونوں کا یہی رشتہ تھا کہ وہ جان کے مدداؤں میں شامل تھے تو وہ لے کر کے اس نے وہاں بھیجا کئی پرس کی بات ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ جو نئی نسل ہے اس کی جو جان ایلیا کی جو مقبولیات ہے نئی نسل کے اندر وہ اور کس شائر کی ہے آپ جو بتائیے صحیح ہے ہے نا جو ان کے اشار وہ کیا ہے کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی اس طرح کی شائری کسی نہیں لیکی جو نئی نسل کو میرے حیال سے کسی بھی عدیب یا شائر کی سب سے جو چیز جو اسے خاص بنا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ دور میں لوگ الگ الگ طریقے سے اسے سمجھیں اور اسے مطلب اسے پڑھیں اسے سمجھیں اور جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر دور میں غالب جیسے کہ آج بھی زندہ ہیں ہمارے بیچ کیونکہ کسی نہ کسی دور میں پریم چند آج بھی زندہ ہیں ٹیگ اور آج بھی زندہ ہیں تو شاید جان ایلیا بھی زندہ ہیں اور شاید زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے یہ ان کی عظمت کا کمال ہے یہ دیکھیں ایک بڑے شائر کے ہونے کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے اہد میں تو مقبول ہے ہی ہے آنے والی نسل میں جو جس کی جس نسل کی ترجیحات دوسری ہیں وہ بھی اسے پسند کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا جو آئیکیو ہے وہ کتنا بڑا ہے کہ وہ کہاں سوچ رہا ہے کہاں کیا بات کہہ رہا ہے چونکہ دل کے دھڑکنے دل کی دھڑکنے تو ایک ہی طرح سے دھڑکتی ہے نا تو اس لیے یہ جون ایلیا کے بڑے پن کا ایک بہت بڑا سموت ہے میں تو کم از کم جون ایلیا کو بہت مانتا ہوں اور ان کی شائری کا میں مطالعہ کرتا ہوں برابر دیکھتا ہوں چیزوں کو اور سب سے زیادہ شیر بھی مجھے اگر کسی کے یاد ہے تو وہ جون ایلیا کے یاد ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ مرادباد کے ہیں اور امروحہ مرادباد کا ہی حصہ ہے چلیے شکریہ آپ نے یہ قیمتی وقت دیا اور ہم نے آپ کا بہت سارا وقت بھی لیا اسی کے ساتھ حاضرین آج کی ہماری باتچیت ختم ہوئی آج یوم پیدائش ہے جون ایلیا صاحب کی اور اگر وہ ہوتے تو آج شاید وہ تیرانوے برس کے تیرانوے برس کے ہو گئے ہوتے خیر لیکن ان کی شائریات بھی ہمارے بیچ ہے اور شاید قیامت تکرہیجی شکریہ